آج ہم پڑھیں گے موئین کے بارے میں موئین کی تعریف کس طرح لکھتے ہیں کسی زوربت العزلہ کے تمام ازلہ متماسل ہو تو وہ موئین ہوتا ہے یعنی اس زوربت العزلہ کے تمام ازلہ متماسل ہونا چاہیے تب ہی وہ موئین کہلائیں گا اب اس کی خصوصیت کیا ہے موئین کے تمام ازلہ متماسل ہوتے ہیں یعنی برابر ہوتے ہیں اور موئین کے مقابل کے زاویہ متماسل ہوتے ہیں یعنی زاویہ A اور زاویہ C مقابل کے زاویہ یہ متماسیل ہوں گے زاویہ B اور زاویہ D یہ دونوں مقابل کے زاویہ متماسیل ہوں گے اسی طرح معین کے وطر ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتے ہیں امودی یعنی ایک دوسرے پر امود ہوتے ہیں 90 ڈگری کا یہاں پر اینگل بنیں گا یہ زاویہ جو ہے وہ نبی داجے کا زاویہ بنیں گا جب یہ ایک دوسرے کو کٹا کریں گے اور اس کے علاوہ یہ دونوں وطر ایک دوسرے کو نیس فیسوں میں تقسیم کریں گے اس لیے یہ ایک دوسرے کے امودی ناصف ہوتے ہیں